بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کیسے اثر کرتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کا روحانی علاج کیا ہے جادو پہلے زیادہ تر غیر مسلم طبقے تک ہی محدود تھا لیکن اب یہ لہنت ہمارے اسلامی معاشرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جادو کے بل بوتے پر کوئی کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے پر طلع ہوا ہے تو کوئی کسی کو اس کے والدین سے متنفر کرنے کے لیے کوشہ ہے کوئی شاہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے فکر مند ہے تو کوئی خاندانی لڑائی جھگڑوں کو بڑکانے میں مصروف ہے اس کی نعوست سے دیکھتے ہی دیکھتے اچھے چلتے کاروبار دکانیں اور تجارتیں تباہ ہو جاتی ہیں لہلاتی فصلیں اور باغات خوشک ہو جاتے ہیں خوشحال اور صحت مند لوگ مفلس اور مریض بن جاتے ہیں محبت کرنے والے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا پڑ جاتا ہے ہستے بستے جنت نمہ گھر اجار کھانے اور جہنم کے نمونے بن جاتے ہیں اور امن اور آدھشی سے رہنے والے حزیز و اقارب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں آلغرط جادو کے ذریعے متدد قسم کے ناجائز مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں جادوگر جن مقصد کے لیے جادو کرتا ہے ان میں سے چند آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں میاں بیوی میں جدائی یا ان کی آپس کی نفرت ازدواجی تعلقات سے نفرت قوت مردمی کی بندش گھر سے نفرت اور بیزاری ہر وقت پٹھوں گردن سر اور کندھوں پر دباؤ یا کھچاؤ محسوس کرنا گھر کے سوی افراد کا بیمار رہنا حوادث اور مسائب اور اندیشے وسوسے رشتے اولاد رزق گاہت عزت کامیابی نوکری پڑھائی نید زن سکون دکان اور فیکٹری کی بندش خلیہ یعنی چہرے کا بگاڑ جادو کے طریقے کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جادو کے ذریعے چونکہ شیطان سے مدد لی جاتی ہے اس لیے شیطان کو حاضر کرنے کے متدد طریقے رائج ہیں چند ایک کا مقصر ذکر آج کس ویڈیو میں پیش کرتا ہوں بعض جادوگر ناپاکی کی حالت میں طریق کمرے میں آگ جلا کر اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کفریہ اور شرکیہ الفاظ پر مشتمل کلام بار بار دوراتے ہیں بعض جادوگر قرآن حکیم کی آیات کو حیز کے خون سے یا علو کے خون سے یا کسی اور ناپاک چیز سے لکھتے ہیں اور پھر اس پر اپنے کفریہ کلامات الفاظ پڑ پڑ کر پھونکتے ہیں بعض جادوگر مطلوبہ شخص کے نام پر کپڑے کا ایک پتلہ بناتے ہیں اور اس کو جن آساب کی بیماریوں میں مقتلا کرنا ہو ان آزا میں سوئیاں چبھو کر وہ پتلہ کسی کبرستان وغیرہ میں دفن کر دیتے ہیں بعض جادوگر موم کے پتلے پر عمل کر کے اسے ہلکی آنچ پر رکھنے کو کہتے ہیں جیسے جیسے اسے تپش پہنچتی ہے ویسے ویسے اس کا مسہور شخص پر اثر ظاہر ہوتا ہے ہلاکت اور بیماری کے بعض عملیات گدھے کے چمڑے پر بھی کیے جاتے ہیں جادو کی بعض اقسام کفریہ ہیں کیونکہ وہ یا تو کفریہ الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں یا کفریہ شرائط پر اور بعض اقسام کفر تو نہیں البتہ حرام ضرور ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے یا کسی اور حرام غرض کی خاطر جادو کرنا کفر ہے یا حرام ہے لیکن جادو سے بچنے یا اس کو باطل کرنے یا مسلمانوں سے ضرر دفع کرنے کے لیے باقدر ضرورت سیکھا جائے تو جیل ہے بشرت کے کفریہ کلامات سے پاک ہو جس طرح مثلاً زہر میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے ویسے جادو میں بھی اثر رکھا ہے جیسے کہ صورت بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی یہودی حاروت و معروض سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں جادو کا انکار بلکل ظاہر بات کا انکار ہے ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی چیزیں محض اسباب ہیں اسی لئے جادو کا اثر بھی کبھی بہت جلد ہوتا ہے کبھی بہت دیر سے اور کبھی بلکل نہیں ہوتا جادوگر اگر اپنی تمام تر شرارتوں اور جادو ٹونے سے سچی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے کیونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ یہودی جادوگروں کو توبہ اور ایمان کی دہوت دی گئی ہے جادو سے بچاؤ اور چھٹکارے کے لیے چند عملیات اور وظائف پیش خدمت ہیں نمبر ایک ہر وقت پاک اور صاف اور باوضو رہنے کی عادت ڈالیں نمبر دو کسرت کے ساتھ تعوض پڑھیں نمبر تین سورت فاتحہ کی تلاوت ورد زبان رکھیں نمبر چار روزانہ سورت بکرہ کی تلاوت کریں یا سنیں نمبر پانچ صبح و شام ایت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیر لیں نمبر چھے اگر ممکن ہو تو روزانہ صبح کو نہار موسات اجوہ کھجوریں کھا لیا کریں حدیث شریف کے مطابق اس دن کوئی جادو یا زہر نقصان نہیں پہنچائے گا جو شخص پندرہ شبان کی رات یعنی شب برات کو مغرب کے بعد غسل کرے وہ بھی جادو سے حفاظت میں رہے گا جس پر جادو ہو گیا ہو اس کے کان میں آزان کہی جائے کیونکہ حدیث شریف کے مطابق آزان کی آواز سن کر جنات اور شایعتین بھاگ جاتے ہیں مریض کو صبح کے وقت نہار مو حسب طبیعت شہد کھلائیں اور رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی ایک کپ کو شہد سے میٹھا کر کے صورت جن مکمل پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے پلا دیں یہ عمل ایک افتہ جاری رکھیں شفا ملے گی مریض کو کلونجی زیتون اور زمزم کے پانی سے بھی خاصا افاقہ ہوگا خیال ٹیوی کے معزز خواتین و عزرات سے محمد علی خضر گزارش کرتا ہے کہ جادو ایک ایسا کام ہے جو بھی کرے اس وقت تک نجات نہیں ملتی جب تک کہ خود اس پر اس کا مکر نازل نہ ہو یا اس پر ظلم اور گناہ واقع نہ ہو اور اس کے ساتھ بد ایدی کر کے اسے ادھیڑ کرنا رکھ دیا جائے پیارے دوستو یاد رکھنا کسی سے جادو کروا کر جادو گروں جیسے گرے پڑے لوگوں کے ساتھ ہی آپ بھی دین سے نہ نکل جائیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا بہت سی چھوٹی عمر والی ہے اور انقریب تمہیں ہندیری قبر میں مٹی اینٹ کا سرانہ بنانا ہوگا اپنے سب کا گناہ سے توبہ کا اعلان کر دیں اور دوسروں کے ساتھ نکی اور احسان کر کے اپنے دل کو حسد کے محل سے دھو ڈالیں یہ نہ ہو کہ آپ جادو کرواتے پھریں اور جس نے کسی پر جادو کروا رکھا ہے اس سے محمد علی خضر گزارش کرتا ہے کہ اس کے گرہیں کھلاوا دیں اس سے قبل کہ اس عظمتوں والے رب کے سامنے تمہاری پکڑ آ جائے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مقصر ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے کومٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کرنا اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ